اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں راولپنڈی میں دولے کے بھائی نے اپنی خوشی کے لیے پڑوسیوں کے گھر میں صفے ماتم بشا دیا ہوای فائرنگ کے باعث پانچ معصوم بچوں کی ماں کی جان چلی گئی افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا دیکھتے ہیں صداکت علی کی ریپورٹ میں دھوک منگٹال میں پڑوسی لڑکی کی شادی میں شرکت کے لیے جانے والی نازیہ بی بی کو کیا معلوم تھا کہ سہیلی کی ڈولی کے ساتھ اس کا جنازہ بھی اٹھے گا سوابی سے بارات کے ساتھ آنے والے دولے کے بھائی مسلم کی ہوای فائرنگ پانچ معصوم بچوں کو عمر بھر کے لیے والدہ کی جدائی کا صدمہ دے گئی ہوای فائرنگ پر پابندی نہ کرانے والی پولس نے افسوسناک واقعے کے بعد دھروائی تھی تحقیقات کا آغاز کر دیا فائرنگ کرنے والا ملزم سوابی فرار ہو گیا جس کی گرفتاری کے لیے اسپی راول ٹاؤنگ کی سربراہی میں چھاپا ماہ ٹیم تشکیل دے دی گئی کراچی میں گینگ بار کو فنڈنگ اور اسلحہ فراہم کرنے والا سی ٹی ڈی کا برطرف انسپیکٹر پکڑا گیا بھاری تعداد میں اسلحہ اور مختلف مالکی کرنسی بھی برامت کر دی گئی سی ٹی ڈی کی مدد سے ہاری پور میں پولس نے صحافی کو قتل کرنے والے ملزم کو بھی دھر لیا لیاری گینگ بار کے کارندوں اور سوہیل ٹاڈا گروپ کو اسلحہ اور ایمونیشن کی فراہمی گینگ بار کی فنڈنگ کے لیے سہولت کاری جالی کرفتاریاں اور بھاری رقم لے کر چھوڑنا یہ سب کرتا رہا سی ٹی ڈی سے برطرف انسپیکٹر زہیر احمد عرف گل ملزم کو دو ہزار سولہ میں غوا برائے تاوان میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہی ملازمہ سے برطرف کر دیا گیا تھا لیکن زہیر احمد عرف گل باز نہ آیا رینجرز نے سی ٹی ڈی کے ہمراکار روائی کرتے ہوئے ملزم کو دھر لیا گرفتار ملزم سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور مختلف ممالک کی کرنسی بھی مل گئی دوسری جانب سی ٹی ڈی نے نو جون گورنگی ٹاؤن میں دودھ فروش کو قتل کرنے والے دو ملزموں کو گرفتار کر دیا بھتہ خوری کا آسیب راول پنڈی کو بیچھا کرنے لگا گال منڈی کے تاجر کو پانچ کروڑ روپے کی پرچے مل گئی بیٹی کو کالج کے بار مستلحہ نوجوان نے سنگین دھمکیاں بھی دیں بھتہ خوری اور دھمکیوں کا الگ الگ مقدمہ درج کر لیا گیا تاجر برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئے راول پنڈی میں عوام تو پہلے ہی اسٹریٹ کرائمز کے مارے تھے اب تاجر برادری بھی بھتہ خوروں کے نشانے پر گوال منڈی میں گاڑیوں کے سائلنسر کا کاروبار کرنے والے تاجر مہن لال کو پانچ کروڑ روپے کی پرچی موصول تھانا سٹی میں مقدمہ درج کر لیا گیا تھیری ایٹ سکس تین سو چھاسی تیپے کی جو دفعہ بنتی تھی بھتہ خوری کی وہ میں نے فوری طور پر آف آئی آر درج رسٹر کر دی ہے اور اس کے بعد اب تفتیش جاری ہے ناملوم آدمی ہے ناملوم کے انشاءاللہ جلد جلد تریس کر کے ہم اس کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پچھائیں گے دوسری جانب مہن لال کی صاحبزادی کو نامالوم مسلح نوجوان نے کالج کے باہر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھانا نیو ٹاؤن میں پرچا کٹ گیا سرتحال کے پیش نظر تاجر برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی مہن لال کو گھر میں بھتے کی پرچی ملنا اور کالج کے باہر بیٹی کو حراسہ کیا جانا دو الگ الگ واقعات ہیں یا پھر ایک کی سلسلے کی دو کریاں یہ معاملہ بھی تفتیش طلب ہے آرمی چیف نے چودہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی امن دشمنوں کی کئی کاروائیوں میں انیس سیکیورٹی اہلکار اور تین شہری شہید کیے تھے اسلام باز سے فقدر رحمان کی ریپورٹ آگ اور خون کا کھیل کھیلنے والے مزید چودہ دہشت گرد سنگین جرائم پر بھیانک انجام کو پہنچیں گے فوجی عدالتوں کی جانب سے سنائی گئی سزاؤں کی توسیق آرمی چیف نے موت کے پروانوں پر دستخط کر دیے سزائے موت پانے والوں میں ریحان علی، ارشاد احمد، آفرین، احمد حسین، باچہ رحمان، محمد مجید خان، محمد آقل، سیف اللہ، محمد شیر علی خان، محمد تارک اور علی رحمان شامل سب کا تعلق کال ادم تنظیموں سے تھا تمام مجرموں نے مجسٹریر کے روبرو اپنے جرائم کا احتراف بھی کیا بہت کے پروانوں کی توسیق پانے والے دیشتگرد پی ٹی ڈی سی ہوتل مالم جبا اور تعلیمی داروں پر حملوں سمیت اغواہ اور قتل کی دیگر وارداتوں میں ملوث تھے دیشتگردی کی ان کاروائیوں میں تین شہری اور انیس سیکیورٹی الکار شہید ہوئے آرمی چیف جنرل کمر باجوا نے آٹھ دیشتگردوں کی عمر قید کی سزا کی بھی توسیق کر دی ہے سابق وزیر خزانہ ساگڈار نے اپنے خلاف کیس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا سما کے پروگرام ایجنڈا 360 میں بولے ڈان لیکس معاملے میں صلح کرانے کی سزا دی گئی پتن واپسی کے سوال پر جواب ہی گول کر گیا شیاسی پناہ کی طرف جائیں گے یا صحت آپ کی اجازت نہیں دیتی واپس آنے کی میری ارس انہیں میرا یہ کیس فراود ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے سابق وزیر خزانہ ساگڈار کو ہر صورت پاکستان واپس لائیں گے وزیر آزم کے موونے خصوصی شہزاد اکبر نے صاف صاف بتا دیا بولے پارک لین فلیٹس ضبط کرنے کے لیے نیپ نے تمام ثبوت برطانوی حکومت کو دے دیے ہیں سب کے حوالے سے خبر آئی تھی اسائلم کی کہ آپ کو کوئی اطلاع ملی یہاں پہ گورنٹ برطانیہ کی جانب سے کہ کتنی سچائی تھی اس بات میں جہاں تک اسائلم کا تعلق ہے وہ تو ایک ایسا میٹر ہے جو برطانوی قانون کے مطابق جو ہوم آفس ہے وہ اس کو کنفرم نہیں کرتا اور یہ معاملہ اسائلم لینے والے اور ہوم آفس کے مابین ہوتا ہے اور ساری بات ہے ہماری بھی اس کے اوپر کوئی ایسا بات نہیں ہو سکتی ہمارا ایشو جو ہے وہ ان کی ایک سٹریڈیشن کی حد تک ہے اس پہ ضرور بات چیت ہوئی ہے اور اس پہ پروگرس ہو رہی ہے انشاءاللہ اس پہ جلدی کوئی خبر ملے مجھے ایک بات تہائیں کہ اگر میں نے صرف چار فلیٹوں کی بات کرنی تھی چار دن تھوڑی لگنے تھے مجھے ان کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک تمام کیسز کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ تمام کیسز کے اوپر کافی پیشرفت بھی ہوگی پاکستان میں روٹی کپڑا مکان صحت اور تعلیم جیسی ضروریات کے لئے ترستے عوام کے سیاستدان اور سرکاری افسران دولت میں عرب شیخوں سے کوئی کم نہیں ہے کئی سیاستدان اور ان کے اہل خانہ کے بیرونے ملک جائدادیں نکل آئی ہیں مزید جانتے ہیں ساتھی انکر کرن آفتا آپ سے بیرونے ملک جائدادیں بنانے کی بہتی گنگا میں کس کس میں ہاتھ دھوئے آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں ایف آئی اے نے سپریم پورٹ کو سارے نام بتائے ہیں سما نے یہ نام حاصل کیے ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی دبائی میں بے نامی جائدادیں نکل آئی رہائشی پتے اور ای میل ایڈریس پر نوٹس بھیجا جا چکا وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی فرق خلیم کی بھالدہ کا نام بھی شامل ہے پی ٹی آئی کے ہی رہنما محمتاز احمد مسلم صرف دبائی میں ہی سولہ جائدادوں کے مالک ہے تحریک انصاف کے ہی سردار دلدار چیمہ کی جائداد خراچی کے سیاستدان ارفان اللہ مرورد بھی اسی دور میں شامل ہے سابق جیالے اور موجود آنگی کی سینیٹر انور بیکی ایلیا کے نام پر دبائی میں فلیک نکل آیا مرہوم جیالے رہنما مقلوم امین فہین کی بیوہ رزوانہ امین کے نام پر بھی چار جائدادوں کا انکشاف ہوا جیالے سینیٹر امار احمد خان پاتہ سے سینیٹر تاج محمد آفریدی میر حسن تالپور بھی شامل ادنال سمی خان کی والدہ نورین سمی خان تین جائدادوں کی مالک نکلیں سرکاری افسران میں کسٹم کلیکٹر شاہد مجید ایف بی آر افسر باسف خان سابق نیجی کراچی بلڈنگ کنٹرول اکھارٹی آغا مقصود عباس سرائی ترقیاتی بینٹ کے ارشاد احمد ڈی آئی جی سہیل حبیب تاجک اور سابق ایکسیزن زاکم خان بھی یو اے ای میں جائدادوں کے مالک ہیں سابق سگر پریز مشرف کے سیکریٹری تاریخ عزیز کی بیٹیو سابق ایم ڈی پی آئی اے ایجاز حارون کی اہلیا اور کلیکٹر کسٹم واحد خوشید کی اہلیا کے نام پر بھی دوبئی میں جائدادے ہونے کا انکشاف ہوا ہے حکومت کا کرپشن کی نشان دہی کرنے والوں کو مکمل تحفظ دینے کا فیصلہ ریکووری کی صورت میں بیس فیصد حصہ بھی ملے گا وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کرپشن کے خاتمے کے لیے زابطہ فوجداری سے متعلق قانون جلد پارلیمنٹ میں پیش ہوگا تمام جماعتیں خوشدلی سے نیا قانون قبول کریں اسلامباد سے زلکرنین اقبال کی ریپورٹ کرپشن کے خاتمے میں شہری حکومت کا ساتھ دیں شناعت راز میں رکھی جائے گی حکومت کا وسل بلور پروٹیکشن قانون نافذ کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں شکایت کی جانش پرتال آزاد کمیشن کرے گا جو تصدیق کے بعد متلکہ تحقیقاتی دارے کو ریفرنس بھیجوائے گا فروغ نسیم نے نیا قانون جلد منظور کرانے کی امید بھی ظاہر کر دی حق پرست وزیر کا کہنا تھا کہ کمیشن چیئرمن اور کم سے کم دو ارکان پر مشتمل ہوگا تائناتی کے لیے اپوزیشن سے مشورہ ضروری نہیں کوشش ہوگی ملک بھر کے لیے ایک ہی کمیشن ہو کمیشن کو نیب قانون کے ساتھ ساتھ سیول اور ضابطہ فوجداری کی اختیارات بھی حاصل ہوں گے آخر یہ وسل بلور ایکٹ ہے کیا؟ آئیے اس قانون کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو دنیا کے دیگر ممالک بشمول امریکہ اور بھارت اور ملیشیا وغیرہ میں بھی نافذ کیا گیا ہے یہ کسی کھیل کی سیٹی نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف اعلان بغاوت ہے وسل بلور ایکٹ ایک اسطلاح اُس شخص کے لئے استعمال کی ذاتی ہے جو کسی ادارے میں غیر خانونی غیر اخلاقی یا غلط سرگرمی کی نشاندہ ہی کرتا ہے وسل بلور کی حفاظت کے لئے بننے والے قانون کو وسل بلور پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں یہ قانون پہلی بار انیس سو نواسی میں امریکی پارلیمنٹ میں پیش گیا گیا تھا جس میں ان لفاقی ملازمین کی جان و مال کو تحافظ پرہام کیا گیا تھا جنہوں نے اپنے اداروں میں بیزاب پگیوں، وسائل اور فنڈز کے بیجا استعمال، قانون شکنی اور عوام کی صحت و حفاظت کو خطرے میں ڈالنے والے اخدامات کی نشاندہی کی تھی ملیزیا میں یہ قانون دوہزار دس اور پڑوسی ملک حارت میں دوہزار گیارہ میں نافذ کیا گیا پاکستان میں درپشن کے خاتمے کے لئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دوہزار سولہ میں بسل بلور پروٹیکشن ایکٹ کو ناگزیر قرار دیا تھا نواز شریف کو سزا تو غو کر رہے گی وزیر اطلاع فواد چودری نے پیش گوئی کی تو ترجمان نون لیگ مریم اور انگزیب حکومتی ترجمان پر برس پڑی کہا ایک عدالت نیب اور دوسری فواد چودری نے لگا رکھی ہے چیف جسٹس سے اسخود نوٹس لے کر طلب کرنے کی اپیل کر دی نواز شریف صاحب کو سو افیسل اس کیس میں وہ جیل جائیں گے میں اس کیس کا اس ریفرنس کا نام لیا جو نیب کوٹ کے اندر جاری ہے ہم نے دو سالوں سے ہم نے یہ کہا ہے کیونکہ ہمیں کیسز کے فیکٹس پتا جد صاحب کو یہ کہا ہے کہ ان کو سو موٹو لینا چاہیے اور اس طرح کی اگر گفتگو جاری رہی تو وہ ایک کیس کو انفرونس بھی کرتے ہیں ایک عدالت نیب کوٹ کی ہے اور ایک عدالت فواد چودری صاحب نے خود لگائی ہوئی ہے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے اس سارے معاملے میں سخت ایکشن لیا جائے ٹرانسکرپٹ منگائی جائے اور فواد چودری صاحب کو طلب کیا جائے پوزیشن میں ایسے جو چور اور ڈاکو نہیں ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ذہنی طور پہ تمام کیبنٹ میمبرز اس وقت ڈی چاپ میں بیٹھے ہیں کنٹینر کے اوپر اب جنہوں میں لاجریں کھائیں ہیں ان کے پیٹ میں تو بروڑ ہوں گے اور معاشی بہران میں گھرے پاکستان کے لیے امید کا ایک اور دیا روشن چینی نائب سفیر کہتے ہیں امران خان کے دورہ چین سے اچھی خبر ملے گی ذرہ مبادلہ کے لیے پہلے بھی پاکستان کو دو اشاریہ سات ارب دولر دیئے اب بھی نقد امداد پر غور ہو سکتا ہے ہنسا یا دوست چین معاشی بہران میں گھرے پاکستان کا ہاتھ تھامنے کو تیار چینی سفارت خانے نے پاکستان کو امید کی کرن دکھا دی چینی نائب سفیر نے وزیراعظم امران خان کے دورہ چین کے دوران امداد کے حوالے سے بڑی پیشرفت کا امکان ظاہر کر دیا چینی سفیر یاو جنگ نے امران خان کے ایجنڈے کو چین کے چالیس سالہ اصلاحاتی پروگرام کا اکس قرار دے دیا کہا چین پاکستان کے روشن مستقبل کا ساتھی ہے چینی حکام بلوچستان میں امن پر مطمئن چائنہ پورٹ ایتھارٹی کے نمائندے کا کہنا تھا کہ گوادر اب صرف پاکستان کا ہی نہیں دنیا کا پورا امن ترین شہر بن چکا ہے پانچ سال کے دوران جرائم کی شرح صفر رہی کراچی کے مبارک ویلش کی ساحلی پٹی پر آئل کیسے پھیلا یہ تانتائیو نہیں کیا جا سکا تیل حد ساتی طور پر پھیلایا کسی آئل ٹینکر نے جان بوچ کر سمندر میں ڈالا بلوچستان حکومت نے ابتدائی ریپورٹ نہ بتا دیا زیر سمندر تنصیبات سے آئل لیک ہونے کا خدشہ رد کر دیا تفریحی مقام مبارک ویلش کا ساحل تیل سے آلودہ لہروں اور ساحل پر موجود پتھروں پر تیل کی کالک واضح ابھی حیات کو نقصان پہنچ لے ماہیگیری کیلئے جانے والے مچہروں کا کام بھی شدید متاثر یہ تیل آیا کہاں سے شبہ ظاہر کیا گیا کہ نیجی اوائل کمپنی کی پائپ لائنگ سے رساؤ ہو لیکن پاکستان میریٹائیم سیکیورٹی ایجنسی کی تحقیقاتی رپورٹ نے اس شبہ کو رد کر دیا دوسرے جانب وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کی ہدایت پر گڈانی کے قریب گہرے سمندر میں موجود جہاز کے خام تیل اور مبارک ویلش پر پھیلے تیل کی نمونوں کی جانچ کی جانے کے بعد ایک بار پھر تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جائے گی ساحلی پٹی پوری کی پوری آئل سے بھر چکی ہے قصوربار کوئی بھی ہو کوئی اس بارے میں سوچے یا نہ سوچے لیکن ماہی گیروں کو ایک سوچ ضرور مل گئی ہے کہ کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا کیمرمن محمد عاصف کے ساتھ علیہ السنین ساما بلٹن میں وقت ہو ایک بریک کا آپ دیکھتے رہیے ساما ویلکم بیک کراچی سے نجف جانے والے کئی زائرین کا انتظار ہوا ختم کیونکہ عراقی حکومت نے ای پی آئیے کی خصوصی پروازوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے اسی پر بات کر لیں گے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائیے گا کہ ریش ایجول ہونے کے بعد کون سی پرواز کب روانہ ہو گی آج یہ ایک پروازوں کا تک شدول ایک آج جانی تھی ایک کل آنے والے جن میں جانی تھی کہ عراق جانے سے زائرین ان کو یہ اجازت نہیں ملی پرواز کو پی آئیے کی جو پہلے سے کراچی سے نجف جانی تھی آج اب عراقی حکومت نے ان دونوں پروازوں کو اجازت دے دی ہے ترجمان پی آئیے نے بتایا اور جو محسورین تھے جو یہاں پہ پھرس گئے تھے جو کراچی ارپورٹ پہ یہ ان کو آپ جانے کی اجازت مل گئی ہے ایک دیر سو کے قریبے مسافر ہیں جو فلائد صبح سات بجے جانی تھی اب رات دو بجے روانہ ہوگی کراچی سے نجف کے لیے اور دوسری پرواز صبح سات بجے نجف کے لیے روانہ ہوگی تقیباً تین سو کے قریبے یہ ظاہرین ہیں جو کہ نجف جائیں گے کیا شرف خان ڈیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ اقوام متحدہ نے معروف قانوندان آسماء جہانگیر کو انسانی حقوق کے لیے خدمات پر ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے ایوارڈ دسمبر میں پیش کیا جائے گا لاہور سے محمد لخمان کی ریپور آسماء جہانگیر دنیا سے تو چلی گئی مگر ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے مرہومہ کی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے اقوام متحدہ نے ایوارڈ دینے کا اعلان کر دیا دنیا کے چار اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کے مطابق آسماء جہانگیر ایک عظیم خاتون تھی انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے ایوارڈ ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے انسانی حقوق کا ایوارڈ ہر پانچ سال کے بعد اس شعبے میں غیر معمولی خدمات پر دیا جاتا ہے آسماء جہانگیر اس سال گیارہ فروری کو لاہور میں انتقال کر گئی تھی محمد لکمان سما لاہور ماضی کی گلوکارہ گل بہاربانوں نفسیاتی بیماری میں مبتلا سما نے خبر نشر کی تو گورنر پنجاب چہدری غلام سرور نے نوٹس لے لیا کہتے ہیں گل بہاربانوں کی فیملی سے ملیں گے اور ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی وہ بہاولپور کے دورے پر سما کے نمائندے سے بات کر رہے تھے ان کے بعد میں مجھے ہمیں نوٹس میں لائے گی بار ان کی فیملی سے ہم انٹرچ ہوں گے اور ان کے لیے جو بھی کر سکتے ہوئے اس میں سال لازم عمر کوٹ کے اسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی کے باوجود محکمہ سہت نے عمر کوٹ کے بارہ ڈاکٹرز کا تھر پار کر تبادلہ کر دیا نوٹفیکشن میں ایک ایسے ڈاکٹر کا نام بھی شامل ہے جس کا انتقال تک ہو چکا ہے محمد علیکم بھر کی رپورٹ سندھ کے محکمہ سہت نے تھر پار کر میں ڈاکٹروں کی کمی دور کرنے کے لیے عمر کوٹ سے ہی بارہ ڈاکٹروں کا تبادلہ کر دیا عمر کوٹ کے اسپتال میں پہلے سے ہی 68 ڈاکٹروں کی کمی تھی ڈی ایچ کیو اسپتال کے ایم ایس کا بھی تبادلہ کر دیا گیا لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ محکمہ سہت کا ریکارڈ اتنا اپ ڈیٹڈ ہے کہ ایک مرہوم ڈاکٹر کا بھی تبادلہ کر دیا میرے والد صاحب کا نام ڈاکٹر محمد طالب منگریو سندھ محمد خان منگریو ان کی جو دو فیبروری 2017 کو ڈیتھ ہو گئی تھی مرہوم ڈاکٹر طالب منگریو کی آخری پوسٹنگ چھوڑ میں تھی اور نوٹفیکیشن میں میر پور خاص لکھا ہے محکمہ سہت سندھ کا اللہ ہی حافظ ہے محمد علی کمبر سما عمر کو ترکش کھانے دیکھنے میں جتنے دلکش لگتے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی لذیذ ہیں اسلامباد میں سجا ترکش فوڈ فیسٹیول جس میں لوگوں کی غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر ترک سفیر کی خوشی بھی دیدنی تھی ریپورٹ کر رہی ہے ارحم خان اسلامباد میں میلہ کیا سجا ترکش کھانوں کی تو دھوم ہی مچ گئی نمکین سے تیکھے تک پھیکے سے میٹھے تک ترکاری سلات سے سی فوڈ باربیکیو چٹنی رائتے اور مربع اچار تک خوشبو زائقوں اور نظاروں کے سماع میں چینی عرب ترک اور پاکستانی سب ہی کی ماج فوڈ فیسٹیول میں چٹوروں کی تو جیسے ماج ہی ہو گئی بہت مزہ آیا کھا کے اورٹر کچھ لوگوں سے بھی مل کے فرنٹ ڈیشیز ہیں مطلب نیو مینیو ہے پاکستانی ڈیشیز سے ہٹ کے ترک سفیر احمد مصطفیٰ تھے خوشی سے نحال کہا زائقوں کی زبان دو برادر ملکوں کو اور بھی قریب کر دیتی ہے ایونٹ میں درکی سے آئے نامبر فنکاروں نے اپنی ثقافتی دھنوں کا تڑکہ بھی خوب لگایا زیتون کے تیل میں بنے مکمل دیسی مسالوں سے تیار خوابے ٹرکی شف کہتے ہیں امپورٹڈ اجزہ سے باگ ہونا ہی ان کے پکوانوں کا خاص کمال ہے کیمرمین محمد نواز کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد اسلام آباد میں سردی کی آمد سے پہلے ہی سرما کے ملبوسات مارکٹ میں آگئے ہیں موسم کی انگڑائی گرمی گئی سردی آئی بدلتے موسم کے ساتھ ہی فیشن کا رنگھنگ بھی بدلنے لگا سردی کی آمد کی اثار دیکھ کر بازار میں سرما کے ملبوسات کی نئی ورائٹی آگئی مختلف رنگ نئے نویلے ڈیزائن سلے اور انسلے ملبوسات کا ڈھیل خوادین کو بھلا اور کیا چاہیے کپڑوں جوتوں کے علاوہ رضائیاں اور گرم چادریں اور گھر کے دیگر سامان پر بھی خوادین کی پوری نظر ہے سب ایک ادنو آتی سردی کی آہت کوئی سنے نہ سنے فیشن انڈسٹری نے ضرور سن لی ملبوسات کی یہ نئی کلیکشن اسی کا نتیجہ ہے کیمرمن اسرار سلیم کے ساتھ پر عربانی سما اسلام آباد ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی